انتہائی افسوس ناقبر آپ کو دیں گے مری سے جہاں انتہائی خوفناک صورتحال ہے برف باری کے باعث تمام راستے بند ہیں سیاہوں نے رات سڑک پر گزاری ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سردی کے باعث سولہ سے انیس افراد گاڑیوں میں جام بہاک ہو چکے ہیں تئیس ہزار گاڑیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اس وقت بھی ایک ہزار سے زائد گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہنگامی بنیادوں پر ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے امدادی کاموں میں فوج اور جڑوہ شہروں کی انتظامیہ اس وقت مصروف ہے وزیر داخلہ شیخ رشید امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے خود مری پہنچ گیا ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں پیدل مری جانے والوں کے لیے بھی راستے بند کر رہے ہیں پندرہ سے بیس سال بعد اتنی زیادہ تعداد میں سیاہ مری اور گلیات آئے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں سیاہوں کے آنے سے بہران پیدا ہوا وزیر داخلہ شیخ رشید نے مسید کیا کہا آئیے سنھ لیتے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں پندرہ بیس سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاہ مری کی طرف گئے جس سے کہ ایک بہت بڑا بہران پیدا ہوا اور ہمیں مری کی طرف جانے والی ٹرافک بند کرنی پڑی اس وقت آپریشن میں کمیشنر راولپنڈی بھی ڈی سی بھی اسلام آباد بھی پولس بھی پاک فوج کے بھی پانچ پیدل جو پلٹون ہے وہ مگوائی گئی ہیں اور ہنگامی بنیادوں پر ہم نے ایف سی اور رینجرز کو بھی طلب کر لیا کوئی ایک ہزار گاڑیاں ابھی رات کی فسی ہوئی ہیں ساری راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیاں لگی ہوئی ہیں کچھ کو ہم نے نکال لیا ہے کچھ کو واپس کی ہے کوئی سولہ اور انیس کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی بجائی ہے اب صرف ہم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو سو مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور پوری انتظامیاں آم فورسز اور رینجرز کو بھی طلب کیا اور ایف سی کو بھی فوری طلب کر رہی ہے اور پیدل آرمی کو بھی طلب کیا ہے